جلدی سے سارے گروپ میں لنک سیر کرتا ہوں فیرم دو کلاس سٹارٹ کرتا ہوں ترجمة نانسي قنقر 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 موسیقا 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 ٹھیک ہے چلیے کوئی بات نہیں چلیے پھر سٹارٹ کرتے ہیں جی سو سیڈ آپ کیوں ایٹرن ارے بھائی ایٹرن اگر چھوڑا دنیا تھوئی چھوڑا ہے جو اتنا سیڈ بتا رہا ہے سو سیڈ سر آپ اب ہیون سے ہم کو پڑھا رہا ہے بھائی سوارگ تھوڑی گئے ہوں میں یہ ہوں دنیا تھوڑی چھوڑ دیا ہے جی اتنا دکھ تھوڑی دیتا نا ہے ہاں مجھے تھوڑی دیکھ لئے فیل ہوا کہ بھائی مار تو نہیں گیا میں نے اپنے ہاتھ تک ٹچ کر کے دیکھے کہ نہیں نہیں جننا ہوں ہاں جی ہاں جی بلکل آج menstruation کا revision ہوگا ہاں جی چلیجے سٹارٹ کرتے ہیں جی چلی اوی good evening all of you good evening تو آج ہم لوگ بہت بڑی رسومیلٹی کے ساتھ سٹارٹ کر رہے ہیں آج ہم لوگ menstruation کا پورا ہم لوگ revision کریں گے اور جو کی exam میں ایک بہت ہی زیادہ important لڑھونے والا ہے تو آج کی ہماری کوشش رہے گی اس سارے اس کے فارملی ایک دم رٹ لینے اپنے کو تو دیکھیں یہ جو سیریز سٹارٹ ہو رہی ہے یہ آپ کا سیمپل سا ہے میں ایک اور فارملی رٹ آنے میں پورا سارا چیز آپ کو کلاس میں پڑھا چکا ہوں آن لائن آف لینز اب کچھ پڑھا چکا ہوں کلاس میں ٹھیک ہے یہ ساؤنڈ تو آ رہا ہے اب یا تب ایک کام کریے گا فون میں دیکھو ایک ورلونگ بٹن ہوتا ہوگا اوپر والا ساریس کو دبائی ہے نا ساؤنڈ آ جائے گا ٹھیک ہے یہاں تک بات کے لیے رہے دیکھیں آن لائن کا کیا ہے ڈیر کی ابھی رائٹ نو کے آئے کہ بچوں کا ایکزام ہے جو آپ کا کونسٹوڈنٹی اس کا تو جو بھی ابھی بیچ جیسے ایسٹرونو والے بچے ہوتے ہیں نا ان کو تھوڑا سا ہم لوگ کیا کرتے ہیں جیسے ایکزام کے دن باقی ہے تو تھوڑا سا آپ کو تھوڑا کمٹرمائز کرنا ہے کہ میں جیسے ریویجن سی چلا رہا ہوں اس میں ٹائم جا رہا ہے میرا اس ٹائپ سے نا جیسے آپ کا جب ایکزام آئے گا تو ہو سکتا ہے اس ٹائم بھی چل رہا ہوں گے تو میں آپ کو جا رہا پیارٹی دوں گا ہے نا رائٹ نو لاشٹ فیک اس میں لاشٹ کچھ دن باقی ہیں تو تھوڑا پیارٹی دے رہا ہوں تو آن لائن کلاس آپ کی چلیں گی کوئی تنسک بات نہیں ہے ٹھیک ہے ہاں جی ساؤنڈ کلیر نہیں ہے ہاں جی ساؤنڈ ابھی کلیر نہیں بہت جلدی کنفرمزن دیجئے تو اگر کلیر ہے تو جلدی سے پہلا کوششن کر کے دکھائیں گے اگر کلیر ہے ٹھیک 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 ہے جلدی سے اس کا ایریا نکال کے بتائیں گے ایریا ٹھیک ہے ہاں جی ایریا نکال کے بتائیں گے جلدی سے اس کا کیا بات ہے جی کیا بات ہے بہت بنیا بہت بنیا دیکھو ان کو یاد تھا ان کو یاد تھا انہوں نے ٹرپلٹ کی سکتیوں کا استعمال کیا نورمل اسٹون اس کو کیسے کرے گا نورمل اسٹون ڈیر اس کو ایسے کرے گا کہ وہ اس میں لگائے گا ہیرونس Pamula گے نا ہیرونس Pamula گیا ہوتا ہے ہیرونس Pamula कą formula آپ کو بتایا تھا جی کیا ہوتا ہیرونان ساملا ہاں جی تو ہیرونس Pamula آپ کو کیا ہوتا ہے under root کے اندر s into s minus a s minus b s minus c ٹھیک ہے تو وہ تینوں side different ہے تو ہیرونس Pamula لگائے گا ہیرونس Pamula سے بیچارہ وہ ایریا نکالے گا ٹھیک ہے نادان پرندہ جہاں پہ پہلے اس کو S نکالنا ہے S کیا ہو جائے گا 6 plus 8 plus 10 by 2 پھر اس کو value put کرے گا answer نکالے گا میں نے آپ کو بتایا کہ جیسے آپ کو پتا چل جائے کہ numbers آپ کے triplet کے number ہیں triplet کے numbers آپ کے کس کے number ہیں triplet کے آپ کو کچھ نہیں کرنا ہے half into half into multiply کر دینا چھوٹی sides کا چھوٹی sides کا multiply کر دینا ہے تو وہ آپ کا area میں convert ہو جائے گا یہاں تک کی بات کے لئے تیرے جیس اور نو confirmation دیتے جائیں گے تو یہ triplet کچھ میں نے پانچ بتایا تھے جلدی سے میرے کتنے لوگ کو triplet یاد ہیں آج mensuration mensuration کرنا ہے جی تو کتنے لوگ کو triplet یاد ہیں جلدی بتائیں گے triplet کتنے لوگ کو یاد ہیں سارے triplet لکھی جلدی سے کوئی confusion ہونا اچھا ہی سائے لکھ ڈالی جلدی سے تو triplet کون کون سا تھا آپ کا three four five three four five six eight ten اور کون سا تھا آپ کا five twelve thirteen three four five ٹھیک ہے six eight ten five twelve thirteen اس کا fifteen eight seventeen اس کا twenty four seven twenty five ٹھیک ہے یہ آپ کا triplet تھا کلر چالیں اس کی کیا خوبی ہے جہاں کہاں کہاں پہ اس کو یوج کریں گے جہاں پہ بھی دو نمبر کا square تیسے نمبر کے square کے برابر وہاں پہ یوج کریں گے جہاں پہ بھی پورے mensuration میں جہاں پہ بھی دو نمبر کے square تیسے نمبر کے square کے برابر ہے ہر جگہ وہاں پہ use کریں گے ٹھیک ہے تو جللی سے میرے کو ایک بار اور ایک ایریاں نکال دکھائیے کہ اگر مالو ٹرینگل کے سائیڈ ہے ٹرینگل کے سائیڈ ہے ٹونٹی فور سیون ٹونٹی فائیب یہ ٹرینگل کے سائیڈ ہے جللی سے بتا یہ ایریا کیا ہو جائے گا جللی سے بتا یہ ہاں جی ایریا کیا ہو جائے گا ہاں جی ایریا کیتنا ہو جائے گا ہے تو half into 24 into 27 اے صور 24 into 7 کیونکہ half into آپ کو یہ کرنے چھوٹے نمبر ملٹیپلائے 2 سے کارٹ 12 12 سیون جہا 84 ہو جائے گا تو 84 سینٹی میٹر سکویر 12 سیون جہا کتنا ہو جائے 84 سینٹی میٹر سکویر ٹھیک ہے 84 سینٹی میٹر سکویر ٹھیک ہے 84 سینٹی میٹر سکویر کلیر چلیے یہاں تک کی بات اپنے کو جم چکی ہے ٹھیک ہے آنگے برت نا ہے آپ کو اٹھانا ہے area ofayer of equilateral triangle equilateral triangle equilateral triangle whose side is who's side is whose side is 2 centimeter whose side is 2 centimeter پہلا option ہے ہے root 3 سینٹی میٹر سکویر دوسرے اسے اٹھانے والفشن میاں موسیقی ہاں جی تو دیکھو آپ کا جو equal triangle ہوتا ہے اس کے area کا formula ہوتا ہے root 3 by 4 into side square اور side کتنا ہے 2 تو 2 کا square تو root 3 by 4 into 2 into 2 کتنا آ رہا ہے 2 into 2 کتنا آ رہا ہے 4 آ رہا ہے 4 سے 4 کٹ گے کتنا ہو گیا تو root 3 cm2 یہ option آپ کا correct ہے یہ option آپ کا correct ہے اب میرے کو جلدی سے ایک بار بتائیں گے اسی سوال پہ مان لو option ہوئی دیتا 1.432 1.532 1.632 1.732 مان لو option ہی دیتا اب بتائیں چاروں میں کون سا correct ہوگا same question option change کر دیا ہے بس same question ہے بابو لوگ option change کر دیا ہے بس بتائیں گے اب کیا correct ہوگا تو دیکھیں میں نے class میں آپ کو بتایا تھا کہ جہاں پہ بھی آپ کا root 3 اور root 2 آئے گا ان دو value کو آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے میں نے دونوں value کو بتایا تھا کہ root 3 root 2 value کو یاد رکھنا ہے تو اگر آپ کو root 3 value یاد ہوتا ہوگا تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ root 3 value کیا ہو جاتا ہے 1.732 تو آپ کا انصر کیا ہو جائے گا 1.732 ٹھیک ہے clear انصر کیا ہو جائے گا 1.732 ایک بھر جللی سے میرے کو بس چیک کرنا ہے جللی سے میرے کو بتائیے کہ root 2 کی value کیا ہوتا ہے جللی سے کργیان کریے root 2 کی value کیا ہوتا ہے کمنٹ کر کے بتائیے root 2 کی value کیا ہوتی ہے بتائیے جی کمنٹ کر کے روٹ ٹو کی ویلو کیا ہوتی ہے دیکھیں روٹ ٹو کی جو ویلو ہوتی ہے وہ ہوتی ہے آپ کے 1.414 روٹ ٹو کی جو ویلو 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 کی ویلو کی جو ویلو کیجئے یا تکو رکھیں 1.414 کتنی ہوتی ہے 1.414 چلی آنگے بڑھتے ہیں دیکھیں نیکس کوششن تو میں بلکل آرام سے قرارہا ہوں ٹھیک ہے کیونکہ اس بار میں کوئی اس ٹاپک کے فارملے آپ کو رٹوا دینے ہیں فارملے اس کو رٹتے جایے ایک کلیٹرل کو فارمہ ہے رٹ گیا اسو لے اسو لے جانگل کے اسو لے اسو لے اگر میں یہاں سے پرپینڈیگورٹ درو کرتا ہوں پرپنڈی کودر تو آپ کو بتانا ہے کہ کیا یہ اس کو بائی سیٹ کرتا ہے یس اور نو کیا یہ اس کو بائی سیٹ کرتا ہے یس اور نو کیا اس کو بائی سیٹ کرتا ہے یس اور نو دیکھیں روٹ 3 کے بارے لئے ہم نے پروف کر سکتے ہیں اس کو روٹ ٹاپک سے لانگ ٹرم ڈیویزن میٹھر ہوتا ہے ابھی پروف کرنے کی جرورت نہیں ہے ابھی آپ کو یاد کر لینا ہے اداویس پروف کر سکتے ہیں بعد میں میں وقت نکال کے ایک الگ ویڈیو بنا کے بھیج دوں گا ٹھیک ہے نولیج کے لیے کہ روٹ ٹری ویلو کیسے نکلے گی ابھی جیسے یاد کر لینا تو انسر ہے یس ٹھیک ہے بلکل صحیح انسر ہے یس کہ جو آئی سورس ٹرنگل میں جو ہم پرپینڈی کو لیناں ڈرو کرتے ہیں وہ اس کو بائی سیکٹ بھی کرتا ہے تو جو بھی ہمارا ہائیڈ ڈرو کرتے ہیں وہ اس کو بائی سیکٹ بھی کرتا ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ کو یاد کر لینا ہے ٹھیک ہے کس ٹرنگل میں ہوتا ہے آئی سورس ٹرنگل میں وہ ٹرنگل جس کے دو سائیڈیں کیا ہوتی ہیں برابر ہوتی ہیں وہ ٹرنگل جس کے دو سائیڈ برابر ہوتی ہیں وہ وہاں پر یہ فالو ہوتا ہے ٹھیک ہے بلکل صحیح بات ہے کہ اگر اس کو میں ڈ بولوں گا تو D کیا ہو جائے گا اس کا midpoint ہو جائے گا بلکل صحیح بات ہے اس کے لینٹرینگل کے میں نے آپ کو بتائی دیا اس کے لینٹرینگل کے میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس کے لینٹرینگل کے آپ کا area کیا ہو جاتا ہے under root کے اندر S S-A S-B S-C S کیا ہوتا ہے semi perimeter تو A plus B plus C by 2 اس کو لگا کے اب نگال سکتے ہیں اچھا مالی جی A کے ٹرینگل ہے اس سٹرینگل کی یہ سائٹ گیون دیا 3 cm یہ گیون دیا 5 cm اور اس سٹرینگل کا perimeter ہے perimeter سٹرینگل کا perimeter ہے 12 cm تو بتائیے ایک سائٹ آپ کی بچ گئی X اس X کی value کیا ہو جائے گی بہت ہی آسان کوششن ہے دو سائٹ گیون دیا perimeter پوچھ رہا ہے تو یہ جو آپ کو سائٹ X بچ گئی اس کی value کیا ہوگی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی اس کو ہیرون سواملہ بولتے ہیں اس کو ہیرون سواملہ بولتے ہیں تو دیکھو perimeter جو ہوتا ہے کسی بھی چیز کا perimeter کیا ہوتا ہے اس کی boundary کا سم تو اس کی جو بھی boundary اس کو سم کر دو تو 3 plus 5 plus X equal to کتنا ہو گیا 12 تو 3 plus 5 کتنا ہوتا ہے 8 plus X کتنا ہو گیا 12 تو X کتنا ہو جائے گا 12 minus 8 کتنا ہو گیا 4 آپ کا انصر ہو گیا ایسے اگر ماللو میں کہتا ہوں آپ سے میں بلکل چھوٹے چھوٹے کوششن سے آپ کے کیونکہ میں آپ کو فارمدے ریوائج کرا رہا ہوں ٹھیک ہے اور آپ کو یہ چیز سمجھا دوں کہ ابھی تک جیسے میں آپ کو کلاس میں یا ہمبرگ میں کوششن جو پریکٹس کر آیا ہے online والے offline والوں کو وہ moderate کوششن یا moderate سے tough کوششن تھے تو میرا کامتا ہے جو 40% یا 30% difficult کوششن آئیں گے اس کے لئے ریڈی کر رہا تھا لیکن ابھی اگزام کے لئے ایک دو تین تین دنیں باقی ہیں تو میرے کو آپ کو کیا کرنا ہے جو آسان والے کوششن وہ غلط نہ ہو اس لئے میں آپ کو فارملے ریوائج کرا رہا ہوں ٹھیک ہے اور اسی میں میرے کو چھوٹے چھوٹے کوششن جوائیں گے ان کو آپ کو ریوائج کرا رہا ہوں گا ٹھیک ہے تو ماں لیجے ایک کلول ٹرینگل ہے اس کا پیری میٹر گیون دیا ہے تو میں سارے چیز یہ ایک سٹیٹیجی کے ساتھ کرتا ہوں کہ اس کا آپ کو فائدہ ملے ابھی آپ کو بھی ایسا کچھ نہیں کرنا ہے کہ ایسا کچھ نئی چیز پڑھو نیا چیز سیکھنے کی کوشش کرو ایکزام کے دو تین دن پہلے بلکل نہیں یا کسی کوششن میں الجے جا رہا ہو کیونکہ جو رہی نہیں وہ کوششن آئی جا ہے تو اس کو چھوڑ کے اس کی جگہ پہ آپ کسی ایک ٹاپک کے فارملی یاد کر سکتے ہو اس بات کو میری ایک دم سے بلکل آپ پتھر کے لکیر مان لو میرے پر بہت سا ایک روز بات پہ تو اگر میں سات سال سے ٹیچنگ کر رہا ہوں اگر تین سال سے پڑھا رہا ہوں ٹھیک ہے تو کوئی بات ہوگی اس لیے میں بار بار چیز کو امپرسائز کر رہا ہوں ٹھیک ہے نا ایکزام کے دو تین دن پہلے آپ کسی نئے کوششن میں آپ کو پندہ بیس میں آدھے گھنٹے اُلجنا نہیں ہے پلیس ہے نا کچھ کچھ ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو میں آراجک تک تو بولتا ہوں ہے نا جو پولیٹکل پارٹی ہوا کرتے تھے اب وہ ایسپرینٹ بن چکے ہیں کہ وہ ایسا اوٹ پٹانگ کوششن ڈالیں گے جس سے بچہ بھر بھرا جاتا ہے نا ٹھیک ہے تو بچہ بھی لگتا ہے سائد پوچھ دے سائد کی چکر بچارہ وہ بھی آنسر دینے میں ٹائم ویسٹ کرتا ہے ایسا مت کرو ٹھیک ہے ان سو چیزوں بچو اس کی جگہ آپ ان ٹاپکس کے فارملے یاد کر لو پروفیٹ ان لاؤز کے فارملے بار بار یاد کرو کنفیجن نہ ہو میں سو چیزوں فارملے یاد کرو تو میری اس بات کو مان لو میں بہت ہی سونس سمجھ کے ایکسپیرینٹ کے ساتھ بات کو بتا رہا ہوں ٹھیک ہے ایکزام کے لاشت کے دو تین دن بچے ہیں ابھی ہے نا دیکھیں پیری میٹر اگر میں کہہ رہا ہوں کلو ٹرینگل کا ایٹین سینٹی میٹر ہے ٹھیک ہے تو جلدیس بتائیے اس کی سائیڈ کیا ہو جائے گی سائیڈ کیا ہو جائے گی اگر پیری میٹر ایٹین سینٹی میٹر ہے سائیڈ کیا ہو جائے گی پیری میٹر ایٹین ہے سائیڈ کیا ہو جائے گی تو آپ کو پتا ہے کہ پیری میٹر جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے 3 into سائیڈ ہوتا ہے ہاں جی ترگنومیٹری بلکل نہیں اس لیوز میں 3 into a ہوتا ہے ٹھیک ہے پیری میٹر ہے ایٹین ایکول ٹو کیا ہے 3 into a 3 سے کارٹا 6 ہو رہا ہے تو 6 ہو گیا آپ کی side تو 6 ہو گیا آپ کی side چلیے جلیس بتائیں گے جو آپ کا obtuse angle ہوتا ہے obtuse angle obtuse angle کی range کیا ہوتی ہے کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے obtuse angle تو obtuse angle کی range کیا ہے جلیس بتائیں گے obtuse angle کہاں سے کہاں تک ہوتا ہے obtuse angle کی range بتائیں گے تو obtuse angle جو ہوتا ہے 90 سے بڑا ہوتا ہے اور 180 سے چھوٹا ہوتا ہے obtuse angle اور right angle جو ہوتا ہے وہ آپ کا 90 ہوتا ہے اور اس کے بعد آپ کا acute angle جو ہوتا ہے acute angle وہ آپ کا کیا ہوتا ہے 0 سے 90 کے بیچ میں ہوتا ہے میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں کیونکہ آپ کا جو triangle کے 3 اور type ہوتا ہے جو angle کے بیہاب پہ ہوتا ہے ان سب میں اس کے جوہت پڑتی ہے دیکھیں triangle کا ایک basic formula کیا ہوتا ہے triangle کا ایک basic formula کیا ہوتا ہے half based into height half based into height triangle کا basic formula کیا ہوتا ہے half based into height triangle کا basic formula کیا ہوتا ہے half based into height یہ بہت important formula ہے triangle کا area نکالنے کا ہے na area نکالنے کا half based into height اس پہ examiner بہت question پوچھتا ہے بہت important formula ہے یہ formula آپ کو الگور رہٹا ہونے چاہیے half based into height ٹھیک ہے چلی مالی جے ایک triangle ہے ایک triangle ہے ٹھیک ہے اس triangle کا مالی جے ایک triangle ہے اس triangle کا base given دیا ہے 15 cm اور height given دیا ہے 4 cm 4 cm ٹھیک ہے آپ جلدی سے اس کا area بتائیں area کیا ہو جائے گا 15 base ہے height 4 ہے جلدی سے بتائیں اس کا area کیا ہو جائے گا ہاں جی اس کا area کیا ہو جائے گا تو دیکھیں 15 آپ کا base ہے 4 آپ کا height ہے area کیا ہو جائے گا تو half base into height تو half 15 to 4 2 سے 2 تو 15 2 جائے کتنا ہو گیا 30 cm2 کتنا ہو گیا 30 cm2 ٹھیک ہے چلیے اب میں آنگے ایک آپ کو 60 نہیں 60 نہیں 60 نہیں half بھی کرنا ہے 60 نہیں 30 آپ کا answer ہو جائے گا اب میں آپ کو 23 question کراتا ہوں کہ یہ آپ کا ہے isociz triangle یہ آپ کا ہے isociz triangle ٹھیک ہے تو isociz triangle کیا ہوتا ہے ایسا triangle جس کی دو سائدیں کیا ہو برابر ٹھیک ہے ایسا triangle جس کی دو سائدیں برابر برابر ہوں isociz triangle ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر مان لو اگر مان لو اس پہ یہ given their idea کہ یہ آپ کا 10 cm ہے یہ 10 cm ہے اور نیچے والی جو سائد ہے وہ 16 cm ہے یہ given دی رہا ہے ٹھیک ہے اب وہ پوچھ رہا ہے کہ اس کی height کیا ہوگی ٹھیک ہے یہ پوچھ رہا ہے اس کی height کیا ہوگی یہ جو height اچھا ہے یہ پوچھ رہا ہے اس کی height کیا ہوگی ٹھیک ہے یہ جو height اچھا ہے یہ پوچھ رہا ہے اس کی height کیا ہوگی ٹھیک ہے سو triangle سمیں دیکھیں دل کسی بھی چیز کا area وہ triangle نہیں triangle quadrital circle اور اس کے بعد آپ کے cuboid کی کسی بھی چیز کا area ہوتا ہے area کیونہ ہوتی ہے cm2 ٹھیک ہے area کیونہ کیونہ ہوتی ہے cm2 ہاں جی تو اس کی height پوچھے گا اگر تو بتائیں اس کی height کیا ہو جائے گی height اس کی height کیا ہو جائے گی تو یہ ایک ایسا question ہے جو اس string کو بہت پریسان کر سکتا ہے لیکن لیکن ہمارے اس string کو نہیں کیونکہ ان کو triplet کی سکتیوں کا اندازہ ہے ٹھیک ہے انہوں نے triplet کی سکتیوں کو محسوس کیا ہے ٹھیک ہے ان کو پتا ہے کہ دیکھیں سر ابھی آپ نے بتایا کہ iso ہو گیا ٹھیک ہے جو میں نے yellow mark کر دیا یہ right angle triangle ہو گیا جس میں یہ 8 ہے یہ 10 ہے تو یہ کتنا بچا h triplet 6 8 10 تو 8 آگیا 10 آگیا کتنا بچا 6 height کتنی آگئی 6 height کتنا آگیا 6 1 بھی آپ کو اچھر کچھ sol نہیں کرنا ہے کچھ بھی pen نہیں چلانا ہے height بول سکتے 6 اس سے آسان کوئی طریقہ بتا دے پورے برمان میں پہانہ بند کر دوں گا پہانہ بند کر دوں گا میں بھی پڑھنا شٹارٹ کر دوں گا اور بھی طریقے بن سکتے ہیں پورے برمان میں اس سے آسان کوئی طریقہ نہیں اس کوششن کا ٹھیک ہے تو یہ triplet کی سکتیاں triplet آپ کو مجبوط کرنا ایک بار triplet کیلئر ہو گیا تو ایسے بہت جگہ پہ آپ کو یہ help کرے گا چلیئے اگر یہ سوال آپ کو سمجھ آ گیا تو جلدی سے آپ دوسرا کوششن بتائیں گے دوسرا کوششن ٹھیک ہے دوسرا کوششن بتائیں گے تو یہ a b c ٹھیک ہے اس کے بعد یہ پھر سے آپ کا کیسے یہ height ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو پتہ کرنا ہے مالی جی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ سپوچ کریے یہ آپ کا 5 cm 5 cm ہے اور یہ 8 cm ہے ٹھیک ہے 8 cm ہے اب پھر سے اس cancer بتائیں گے تو میں نے یہ آپ کو کیا بولا کیا ہوتی جو 90 ڈگری ہوتا 90 ڈگری اس کو bisect بھی کرتا ہے تو یہ 90 ڈگری ہے اس کو bisect بھی کرے گا تو یہ اس کو d point بول دیا تو 8 آپ پورا 8 cm ہے اس کو 4 بنا دے گا یہ تک کی بات کے لئے 4 4 4 بنا دیا اب height چاہیے تو اس کو ڈگل مانلو یہ right angle triangle ہے ٹھیک ہے یہ right angle triangle ہے ٹھیک ہے تو جہاں پہ بھی 2 side square 3 side square کے برابر ہوتا ہے اس کو بولتا ہے right triangle triangle ٹھیک ہے تو جہاں پہ right angle triangle کیا ہوتا ہے جہاں 2 side square 3 side square برابر ہوتا ہے ٹھیک ہے تو triplet ہوتا ہے 3 4 5 6 8 10 5 12 13 ٹھیک ہے 15 8 17 ٹھیک ہے 24 7 25 جہاں پہ right angle triangle وہاں apply کر سکتے ہو تو اس triangle دیکھو 5 مل گیا 4 مل گیا کیا بچا تو 5 ہو گیا 4 ہو گیا 3 اپنے next side 3 answer آگیا تو height 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 3 ٹھیک ہے تو ایک بار سب لوگ مل کے بولیں گے triplet کی جائے ہو ٹھیک ہے triplet ہمارے دیوتر آئیں ٹھیک ہے triplet کی جائے ہو بھائی تو triplet ایک بہت important ہے otherwise calculation سے کر سکتے ہیں لیکن وہ time ہمارا consume کرتا ہے جو چیز ہمارا competitive exam میں time main factor ہے triplet کی جائے ہو آنگے بڑھتے ہیں جی اب دیکھئے اسی سلسلے میں آنگے بڑھتے ہیں پر اب دیکھئے جو بچے ہوا ہی نہیں لگ رہی ہے کی کیا triplet یہ تو تھوڑا سمیہ دیر آپ کے لئے sorry feel کروں گا ٹھیک ہے کہ اب آپ traditional methods سے کریے کیونکہ یہ سارے بچے پڑھ چکے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو idea ہے ہاں جی اب next quadrital تو quadrital میں آپ پہلا جو آپ start ہوتا وہ parallelogram ہوتا ہے parallelogram جس پہ آپ کے سوال پوچھے جاتے parallelogram ldc udc جو recent exam میں تھے اس پہ بھی question تے آپ تو property آنا بند ہو گیا تو آپ question تو اور آئیں گے ٹھیک ہے parallelogram ٹھیک ہے تو کوئی اس تم بتایا جلدی سے میرے کو کہ پہلو gram کے area formula کیا ہوتا ہے پہلو gram area formula کیا ہوتا ہے یہ base ہوتا ہے یہ height ہوتا ہے ٹھیک ہے triangle سے یہ different ہوتا ہے اس میں triangle سے different ہوتا ہے کس کا area ہوتا ہے base into height half نہیں ہوتا ہے یہ ہے ارے بابو لوگ l into b rectangle میں آتا ہے مدھوس ہو چکے ہیں base into height ٹھیک ہے base into height rectangle میں half ہوتا ہے یہ half نہیں ہوتا ہے یہ کیا half half base into height یہ کیا آپ کا base into height اب یہ confusion ہے اس میں exam بہت فائدہ اٹھاتا ہے اس لئے آپ clarity کے ساتھ یاد رکھئے اور exam میں جیسے question آئے گا جو آسان question آئیں گے اس میں آپ جلد باجی مت کر گا آسان question غلط نہیں ہونے چاہیے مان لو difficult question غلط ہو جا رہا ہے کوئی بات نہیں آسان question مان لو اس میں half آپ کر دیئے تو غلط ہو گیا تو وہ آپ کو نیچے گرا دے گا تو اس لئے آسان جو question آئیں گے ان کو بلکل patient ساتھ آرام سے کریگا time کی اتنی بھی shortage نہیں ہوتی ہے اتنا تو میں نے آپ sorted calculation اور triplet triplet سے اتنا تو مجبوط کر دیا ہے کہ آپ time کا مسئلہ نہیں پڑے گا یہ میری جمہداری ہے نا تو آپ بس جلدواجی مت بھی ٹھیک ہے یہ perimeter perimeter کسی چیز کا یادی نہیں کرنا میں آپ بتا کر رکھا ہے perimeter کیا ہوتا ہے boundary کا sum تو جو بھی boundary اس کو جول دو perimeter ہوتا ہے ٹھیک ہے اب جلدی سے question کریں کہ یہ پیلوگرام ہے ABCD یہ پیلوگرام ہے ٹھیک ہے یہ آپ given دی رہا کیا ہو جائے گا تو یہ exam کا question ہے اس بار LDC میں اس type سے question پوچھا تھا ٹھیک ہے بہت ہی آسان question ہے جب آپ کو فارملہ پتا ہو ٹھیک ہے تو یہ اوپر 15 ہے تو نیچھے 15 ہو جائے گا اوپر 15 ہے تو نیچھے 15 ہو جائے گا تو area فارملہ کیا ہوتا بیس انٹو ہائٹ تو 15 فورج کتنا ہوتا 60 سینٹی میٹر سکوائر انصر ہوتا سیدھ آپ انصر کر دیں گے کچھ بچے کچھ بچے اس میں کیا کر آئے تھے half بیس انٹو ہائٹ کر کے آئے تھے تو وہ 30 انصر کر کے آئے تھے 30 30 انصر کر یہ سب گلتیاں نہیں کر بس انہی سی میشٹیک سے اپنے آپ کو بچانا ہے یہ تک کی بات کے لئے رہے تو جتنے لوگ live جو چکے ہیں جو بھی سینہ ہے سب لوگ ویڈیو کو لائک کر دو جتنی بھی اپنی سینہ جو چکی ہے یہ اس ٹائپ کی سریج جتنے بھی اگزام ہوتا میرا ترائی رہتا ہے جتنے بھی میرے پرانے سے پرانے جو بھی سینہ جن کو پہلے بھی پڑھا سب کو جب اگزام پاس آجائے سب کو connect کر دوں تاکہ جو بھی اگزام جیسے آپ آنگے بھی فیچر میں اگزام دیں گے تو آنگے کے سریز سی اس کو definitely اس کو benefit ملا ہے ایسے آنگے بھی continue رہے گے آنگے کے exams میں بھی ٹھیک ہاں جی اب نیچ اس میں کوششن آپ کے لیے ایس پیریمیٹر پیریمیٹر آف رومبس پیریمیٹر آف رومبس is 24 سینٹیمیٹر and first side ملک کوئی ایک side first side is first side is 4 سینٹیمیٹر find second side find second side find other side find other side find other sides ملک کوئی ایک side جو ہے وہ آپ کا 4 سینٹیمیٹر ہے تو آپ other second third fourth ساری بتانی میرے کو انا بتانی سب کتنا ہو جائے تو ماللو یہ آپ کا پیلو گرام ہے میں نے کہ دیئے first side ماللو اس کو بولی ہے 4 سینٹیمیٹر ٹھیک نا تو آپ کو بتانا ہے یہ X کتنا ہو جائے گا اس کو Y بولی یہ بتانا ہے اس کو Z بولی بتانا تو تینوں بتانا X Y بتانا ہے جلدی بتائیں گے تو میرے کو proper لکھ دیں گے proper ایسے نہیں X کتنا Y Z کتنا کی ماللو exam میں ایسا sequence بھی آجاتا ہے رومبوس لکھ دیئے گا گلتی سے پیلو گرام ہی لکھنا تھا مافی چاہیں گے پیلو گرام ہی لکھنا تھا مافی ہاں جی وہ گلتی سے رومبوس ہو گیا تھا پیلو گرام آن کے آن گے بڑھی ہے نا تو proper کیونکہ اس میں ایسا ہو سکتا ہے کہ exam sequence بنا کے ماللو پوزی exam sequence بنا کے اب پتا چلا sequence میں گلتی کر دیا ہے نا X Y Z میں X Y Z تو آپ sequence بنا کے answer دیجئے تو proper X Y answer دیجئے X کتنا ہے Y Z کتنا ہے تو دیکھیں ایک بات کی تو آپ کو clarity ہونی پڑے گی کہ جو آپ کا یہ 4 ہے تو پہلو گرام میں آپ اور یہ سائٹ برابر ہوتی ہیں تو اگر یہ 4 ہے تو Y 4 ہو گیا تو Y 4 ہو گیا تو اگر جو X ہو Y Z ہو گا یہ دونوں آپ پس میں برابر ہوں گے تو perimeter کیا ہوتا ہے 2 bracket میں A plus B ہے تو X ہو گا Y Z ہو گا Z کو X نکلے Y Z ہو جائے 2 2 نمان لیتا میں X plus Y ایسے تو perimeter کتنا given 24 2 bracket میں X میرا نکال 4 ہے 4 Y 4 ڈال دیا 2 سے 24 کو ڈال 12 ڈال to X plus 4 4 کو ڈال 12 minus 4 کتنا ہو جائے X X X کتنا ہو جائے گا 8 ہو جائے 8 ہو جائے ٹھیک ہے تو آپ کا یہ 8 ہو گیا اور یہ Z بھی کتنا ہو ہو گیا اب ساری سائد جوڑو کتنا آرہا سائے سائے جوڑی تو دیکھیں یہ 4 plus 8 12 12 12 4 16 16 16 8 24 ہو گیا ٹھیک ہے تو اب میں clearly بتا سکتا ہوں کہ X 8 Y 4 Z 8 8 8 جو یہ sequence ہوگا اس کو میں correct کر دوں 8 4 8 8 4 8 8 8 8 کتنا سدھار سا کوششن پیریمیٹر کا ہے لیکن اگر جلواجی میں یہ کوششن کا غلط کر دیا ایکزام میں تو وہ پھر چنتا کی بات ہو جائے گی میں اسی بات کو امپرسائز کر رہا ہوں کہ آسان کوششن آپ سے غلط نہیں ہونے چاہیے بس یہ جمہداری آپ کو بچہ بنا سکتا وہ آپ سے غلط ہو گیا آپ کو سو بچے اس کو کر پائے تو کوئی بات نہیں ہے تو آسان کوششن میں آپ کو تھوڑا سا پیسن کے ساتھ وہاں پہ کرنا ہے اس بات کو دیماغ بیٹھا لیجی آنگے چلتے جی تو نیکسٹ آپ کا ریکٹینگل ریکٹینگل لائف میں کبھی کبھی ایڈوائیس جو ہوتی ہیں وہ انسان کو بنا دیتی ہیں ایڈوائیس تو بس اچھی ایڈوائیس سنیے اس سمیں لوگوں سے تھوڑا دور رہیے گا ریکٹینگل تو دیکھیں ریکٹینگل جو ہوتا ہے اس میں بھی کیا ہوتا برابر ہوتی ہے بڑی لیندھ بولتے ہیں چھوٹی بریت بولتے ہیں اس کا جو سارا انگل کتنا ہوتا ہے 90 ہے نا ایری کیا ہو جاتا ہے لیندھ انٹو بیت اس کے بعد آپ کا پیریمیٹر کیا ہو جاتا ہے 2 بریکٹ میں L پلس B اس کے بعد دیائیگنل کیا ہو جاتا ہے اندر روٹ 6 سینٹی میٹر بریت گیون دیا 5 سینٹی میٹر جلی سے بتائیے اس کا پیریمیٹر کتنا ہو جائے گا بہت ہی آسان کوششن ہے جلی بتائیں پیریمیٹر کتنا ہو جائے گا with unit بتانا with unit unit کے ساتھ بتانا unit کے ساتھ پاکٹر جس میں 11 بولیں گے آپ پھانسی لگا لیں گے پیرا اسی روکے ہوئے پنکھے میں لٹک کے جان دے دیں گے اگر آپ 11 بولیں گے جی ارے بھائیہ آپ تو 11 بول رہے 60 بتا رہے 60 کی حساب سے بتا اچھ 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 انہوں نے کیا 2 into 2 bracket 6 into 5 6 into 5 30 ہو دل سے برا لگتا ہے یہ 2 پلس ہے دیکھئے 2 پلس ہے یہاں پہ l پلس بھی ہے 2 تو باہر ملٹیپلائی l پلس بھی l into بھی نہیں ہے تو دیکھیں 2 باہر ہو جائے گا یہاں 6 پلس 5 2 باہر 11 کتنا ہو گیا 22 cm answer 22 cm answer تو perimeter کے جو unit ہوتی ہے cm cm square نہیں ہوتی ہے کچھ لوگ cm square cm ہوتی ہے اب میں اتنی گلتی ماف کر دے رہا ہوں میں سوچ رہا کوئی یہ گلتی کرے cm cm square تو میں انکو بلوں گا نہیں نہیں بھئی cm ہوتی ہے لیکن جب ایسا کچھ چیز ہو جاتا ہے تو میں تو آپ کے لئے عجت بڑھ جاتا ہے کہ کوئی بات نہیں ٹھیک ہے چلی آنگے بڑھتا ہیں کوئی بات نہیں ہے ہسی مجاگ چل رہا ہے تاک موڈ لائٹ رہا ہے next question find 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 اور میں پہلے سے وان کر رہا ہوں کہ اس question میں میرے کو question لکھنے کہ پہلے کوئی answer نہیں دے گا پوری مینا سے question لکھ رہا ہوں question لکھنے دینا میرے کو کوئی triplet کی سکتی انگلہ تستمار نہیں کرے گا find diagonal of rectangle diagonal of rectangle whose length and breadth are 12 cm breadth are 12 cm and 5 cm 12 cm and 5 cm ہاں اب 2 answer ٹھیک ہے آج لکھنے نہیں دیتے ہیں پھر اتنا short نہیں ہونا چاہیے سر آپ کا ساتھ class کرنے سے سب کچھ بھول جاتا ہے تو پھر آپ عردی سنگھ کا گانا سنو کچھ اور یاد آئے گا پھر آپ کو ان کو یاد کرو ٹھیک ہے ایموسنل ہونا تھوڑا ایموسنل ہو جاؤ پھر آپ پپی لیڑی کا گانا سننا پھر آپ کو تھوڑا سا انجوائی فیل ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد پھر آپ محمد رفی کے سن کے سو جانا کیونکہ ٹائم بھی ہو رہا ہے 9 39 ہو رہا ہے اس دیکھیں یہاں پہ 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 آپ کا ٹپلٹ لگے گا ٹھیک ہے ٹپلٹ ٹپلٹ ٹویلو اینڈ فائیب کتنا ہو جائے گا ٹھرٹین سینٹی میٹر ٹپلٹ لگے گا سر آپ کا آواز ملک سے مٹھا ہے ہم گپتا ہے نا گپتا ہمارا کام ہے مطلب وہ مٹھائی ٹائے کا کام ہے نا گپتا ہے ٹھیک ہے آج تو ٹویلو ٹویلو ہمارا یہ سب نہیں کرے گا کوئی کہہ رہا ہے ہم آپ کا دماغ ہم لے لے گا ہم کو اگلے دن بیچ بھی لینا ہوتا ہے مال دو آپ لینے کے بعد واپس ہی نہیں کیے ہم تو برواد ہو جائیں گے پھر آئے اگلے دن بیچ بھی لینا ہے تو ٹپلٹ یاد کریے 5 12 13 ٹھیک ہے اس کا 15 8 17 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا 24 7 25 باقی تو یادی ہو گئے ہوں گے ہاں جی کلیے آگے بڑھتے ہیں جی explain پلیز ٹھیک ہے باقی سارے شن کینگلی ان کو explain کر دیجئے تب تک میں آگے کوششن بڑھتا ہوں کہ اس کوششن کا اثر کیسے آرہا ہے یہ ڈیر ایک ریویزن سریز ہے جس کا باہروہ چلاؤ 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 اور یہ ریویزن سریز پوائنٹ سے ہے کہ پڑھ لکھ کے رکھا آبی تک کل جو ایکزام ہونے والا ہے سنڈے کو اس کے پوائنٹ اویس سنڈے سنڈے ایکزام کے بار جو بی اپکمی بیچ سنڈے میں صحیح چیزوں کو رومبوس جو دائنگلز آر جو دائنگلز آر دائنگلز آر 10 سنٹی میٹر and 8 سنٹی میٹر ٹھیک ہے تو آپ اس رومبوس کے رئے بتانا ہے ٹھیک ہے جس کے دائنگل کیا ہے 10 and 8 سنٹی میٹر ٹھیک ہے 10 and 8 سنٹی میٹر تو دیکھیں area رومبوس کیا ہو جاتا 1 by 2 ٹھیک ہے d1 to d2 یہ ہو جاتا 1 by to d2 تو half dynos کا multiply 10 into 8 ٹھیک ہے 2 secata 4 10 4 40 40 cm square 40 cm square یہاں کوئی triptit لگا رہا ہے کوئی 6 answer بول گیا دیکھو دیکھو کوئی 6 answer بول triptit وہاں لگے گا جہاں پہ دو number square 30 number square کے برابر ہے دنیا میں ہر جگہ جہاں پہ بھی آپ کو 10 اور 8 ڈک جائے گا وہاں پہ 6 نہیں جھونک دینا ہے جہاں پہ دو number square 30 number square کے برابر ہے k equal u kill اس جگہ triptit لگانا گے ویلو کو put کر انسا نکال لیں گے آنگے بڑھتے ہیں جی اچھا میں نے ایک آپ کو class میں ایک rule بتا ہے جی ٹھیک ہے اور rule یہ تھا کہ in rhombus in rhombus in rhombus d1 square plus d2 square کس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے پہلا a square دوسر 2 a square 3 square and 4 square کس کے برابر ہو جائے گا ہاں کس کے برابر ہو جائے گا جللی بتائی جی تو a square 2 a square 3 square 4 square کس کے برابر ہوگا rhombus میں جو diagonal کی square کا sum ہوتا ہے وہ side کے square سے کچھ relation ہوتا ہے کچھ multiple ہوتا ہے تو کس کے برابر ہوگا ٹھیک ہے تو یہ آپ کو یہ رکھنا ہے کہ 4 square کے برابر ہوگا کس کے برابر ہوگا 4 square کے برابر ہوگا برابر ہوگا ٹھیک ہے کوئی بتا سکتا ہے کہ rhombus اور square میں difference کیا ہے کیا difference ہے دونوں میں کوئی سکتا سکتا ہے rhombus اور square میں difference کیا ہے rhombus اور square میں کیا انتر ہے rhombus کی بھی 4 side برابر ہے 4 side کی برابر ہے اس دو similarity ہوگئی کیا difference ہے کہ rhombus پسپا جیسا ہے ہاں جی square کے سارے angle برابر ہوتے ہیں angle جو square کے ہوتے ہیں سارے same ہوتے ہیں 90 degree اس کے same نہیں ہوتے ہیں بس opposite angle ہی برابر ہوتے ہیں opposite angle ہوتے برابر ہوتے ہیں ایک یہ ہوگیا انتر دوسرا انتر یہ بھی ہوتا ہے کہ square کے ڈیاغنیس equal ہوتے ہیں اور اس کے ڈیاغنیس پتہ ہی دی ون ڈی ٹو الگ الگ ڈی ڈی سیم تو نہیں ہوتے ہیں دی ون ڈی ٹو تب ہی دی ای ای فارملا بھی ایسی بنتا ہے half ڈی ڈی ٹو سیم تو نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے کہنے صرف فارملا والا گانا بنا کے بھیج دو انسان کسی بھی لیول پر پہنچ چکا ہے اب ایسا ہونے والا ہے کہ بس کچھ دن کے بات پہ پھٹ جائے گی انسان اتنا آلسی ہوتا جا رہا ہے پہلے اس کو کھانے کے لیے کتنی دو جانا پڑتا تھا اب آرڈر ہو جاتا ہے کچھ دیمہ ایسا ہو جائے گا کہ مو بھی ہلا رہا ہے کہ انسان آلسی ہوتا جا رہا ہے اب پہ پھٹ جائے گی سب اندر چلے جائیں کوئی AP سج بھی نہیں کوئی AP PSC نہیں آنگے بڑھتے چلے جلدی سے بتائیں گے find the area of square area of square whose diagonal whose diagonal is whose diagonal is 10 cm whose diagonal is 10 cm 10 diagonal is 10 cm हाँ جی اب میں area square پوچھ رہا ہوں لیکن میں نے آپ کو side نہ دیکھ diagonal دیا ہے ھیک 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 اور پنکی جی 10 روٹ 2 کے آئے یہ سب تو پوچھا بھی نہیں ہاں جی آنگے بڑھتے ہیں جی next question find the area of square area of square whose perimeter whose perimeter is 20 cm whose perimeter is 20 cm جس کا perimeter کتنا ہے 20 cm perimeter کتنا ہے 20 cm اس کا perimeter کتنا ہے 20 cm جللی بتائیں گے area of perimeter area of square whose perimeter is 20 cm تو دیکھیں square کا area کیا ہوتا ہے a square ہم کو چاہیے a given دیا ہے perimeter کتنا ہے 20 تو یہاں سم کو نکالنا ہے a perimeter ہوتا ہے 4 ایک برابر equal to 20 تو 4 سے کٹا ہے 5 تو equal to 5 ہو گیا ہے تو equal to 5 یہاں ڈال دیجئے تو 5 کے square کتنا ہو جائے گا 25 کہنے سر آپ کا پڑھائی تو بہت اچھا ہے لیکن ہمارا میت پور ہے تو اگر آپ کو میت کو اور اپنے جیون میں رچ بننا ہے تو دیکھیں محنت کرنی پڑے گی ٹھیک ہے ٹی بل یاد کرنا پڑے گا جیسے آپ 20 تک ٹی بل یاد کر لیں گے آپ رچ ہو جائیں گے ڈونٹ پڑی ٹھیک ہے کیونکہ یہ ہر ایک سوال 100 روپے کا ہے ٹھیک ہے ہر ایک سوال 100 روپے کا ٹھیک ہے اور پچاہ جار کی نوکری ہے تو کم سکم کتنے سوال کرانے ہیں پانسو کوششن کرانے ہیں ٹھیک ہے پانسو کوششن تو بس یہ سارے کوششن سو سو روپے کے ریٹ لو کتنے ہو گئے پانچ سوری پچاہ جار روپے بھی ہو گئے اور آپ کے پانسو کوششن بھی ہو گئے تو پڑھائی بھی روپے بھی ٹھیک ہے اس سے بڑا موٹیویسن نہیں ہے جی ہم کو فائننسل سیکیورٹی چاہیے گورنمنٹ جوپ لینا ہے کتم بات نیکس دیکھئے اب آنگے بڑھتے ہیں سرکل کے پاس تو سرکل میں سب سے پہلے دو بیسک دو بیسک فارملے سرکنمنٹ کیا ہوتا ہے 2 پائی آر area کیا ہوتا ہے پائی آر سکوئر ٹھیک ہے سرکنمنٹ کیا ہو گئے 2 پائی آر area کیا ہو گئے پائی آر سکوئر پائی کی ویلو کیا ہوتی 22 بائی سیون ٹھیک ہے ایک جامنر پیچھے پڑھ جائے پلیز 3.14 لے لو پلیز تو جب ایک جامنر بہت بار پلیز بولے تب ہی آپ 3.14 لیں گے ادر وائس 22 بائی سیون سے ہی کام چلائیں گے ٹھیک ہے تو اس کا من رکھنے کے لیے پھر 3.14 لے لیں گے جب ایک جامنر پیچھے پڑھ جائے مطلب لکھ کے دے تب ادر وائس 22 بائی سیون ہی لے کے چلیں گے پائی کی ویلو کلیر اب اس میں ایک فیمس کوششن ہے میں نے کلاس میں کئی دفعہ کر آیا ہے پھر آنے کی چانسے سے پھر سب بول لیتا ہوں find radius if circumference circumference and area area are equal find radius if circumference and area are equal بتائیے جی radius بتائیے اگر circumference and area equal ہیں ابھی کچھ clear نہیں ہے سائد نہیں ہوگی 90% 10% چانس ہے جب exam paper آئے گا تو آپ لوگ اس paper کو پڑھنا ہے ٹھیک ہے اس میں جو instruction دیتے ہیں اس کو پڑھنا ہے اس میں ایک بار clarity مل جائے گی 90% چانس ہے نہیں ہوگا تو circumference اور area کو کر دیئے برابر circumference کا فارملا ہوتا ہے 2 pi r area کا فارملا ہوتا ہے pi r square دونوں کو جیسے برابر کر دیا یہاں سے pi سے pi گیا cut ٹھیک ہے تو یہ ہے 2 into r اور r square کو لگ دیا r into r تو r سے r cut گیا تو r کی value کتنی ہوگی 2 r کی value کتنی ہوگی 2 تو 2 answer آ جائے گا ٹھیک ہے 2 answer آ جائے گا آپ کا لگ بر لگ ہم لوگ 2d figure کا جو ہے وہ revise کر چکے ہیں from the لگ بر لگ بر ہیں جتنے لوگ ویڈیو یہاں پہ جو چکے ہیں 3 tc ویڈیو لائک کر دینا ٹھیک ہے اس سے پتہ چلتا ہے کتنے لوگ اس چیز اب دیکھیں اتنا آپ کے لئے effort کر رہا ہے اتنا تو آپ کری سکتے ہیں ٹھیک ہے اب وہاں پہ ہوتے تو پھر آپ سے چائے بولتے کہ چائے پلاؤ ہوئے اب ڈلی آگئے تو یہاں چائے پلانے آپ آوگے تو آپ بیو ہو جاؤ گے پر لو سن الگ لیول پہ ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ جیسے آیا تو مجھے میڈیٹیشن سٹارٹ کرنا پڑا ٹھیک ہے میرا غصہ بڑھتا جا رہا ہے میڈیٹیشن سٹارٹ کرنا پڑا آج میں آپ لوگ کو بہت ہی کام لگ رہا ہوں کہ میٹیشن کرنا پڑا آنا بہت عجیب جگہ ہو گئی ہے بھائی چلیے آنگے بڑھتا آب دیان دیجئے سیکٹر جو ہوتا ہے سیکٹر سیکٹر جو ہوتا ہے سیکٹر ڈلیلی میں کہاں رہتا ہے میں یہ جامیہ یونیورسٹی ایڈیر سیکٹر جو آپ کا ہوتا ہے سیکٹر اس پہ بھی کوشن آ سکتا ہے سیکٹر پہ تو area of sector area of sector area of sector کا فرملا کیا ہوتا ہے pi r square into theta by 360 degree پہ r square into theta by 360 degree یہ ہوتا ہے area sector ملہ circle کے area کیا کرنا ہے theta divide by 360 سے multiply کر دینا circle کے area میں کیا کرنا ہے theta divide by 360 سے multiply کر دینا ہے circle کے area میں یہ ہو جاتا ہے area sector اب جلدی سے questions میں بتا دیجئے تا ki مجھے تھوڑا سا سانتی مل جائے find area of sector area of sector in terms of pi in terms of pi in terms of pi if radius and central central angle radius and central angle is 7 centimeter and 90 degree in terms of pi ki pi put n hi pi ko pi rakh rakh bata you is area of sector kya ho jay go pi ko pi rakh pi kya put n hi kya j li se bata j area of sector kya ho jay go so pi kya kya pi kya 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 pi kya pi r square r mtlap 7 to 7 kya square theta divided by 360 theta kya 90 divided by 360 so 0-0 قٹا 9 سے کٹا 4 تو کتنا ہو جائے گا 7 کے سکر 49 تو 49 by 4 پائی سنٹیمیٹر سکر رئے یا ایک انصر 49 by 4 پائی سنٹیمیٹر سکر رئے گا فلیکشن میں دینے سے یہ انصر کرو اگر اس کو دسمنل میں convert کرنا ہے تو 4 سے کٹا 12.25 12.25 پائی سنٹیمیٹر سکر رئے گا اگر دسمنل میں convert کرنا ہے تو ٹھیک ہے decimal convert کرنا ہے تو 12.25 cm² ہو جائے گا otherwise 49 by 4 it depends on option اس میں اپنا کوئی personal choice نہیں کہ اپنے وہ decimal answer کرنا ہے یا fraction answer کرنا ہے it depends on option اگر option میں وہ fraction بول لائے تو آپ fraction answer کریے option میں اگر وہ decimal بول لائے decimal answer کریے simple سی بات ہے یہاں تک کی بات کلیے رہے yes or no 7k² تو 49 ہوگا 7k² تو 49 ہوگا چلیے اب یہاں سے میں start کرتا ہوں 3D figures یہاں سے میں start کرتا ہوں 3D figures 3D figures 3D figures میں سب سے پہلی میں نے آپ کو ایک بات بتائی تھی uniform non uniform کے بارے میں کہ uniform جو ہوتا ہے اس کا area area same ہوتا ہے throat cross section area same ہوتا ہے اور non uniform کا area same نہیں ہوتا ہے ٹھیک ہے اب ایک simple سا game ہمیں کھیلیں گے simple سا game ٹھیک ہے اور کوئی cheating نہیں کرے گا بھائی ہے نا game simple سا ہے میں figure کا نام لکھوں گا آپ کو بتانا ہے uniform ہے کے non uniform ہے ٹھیک ہے area quadrant اس کو 1 4th کر دو area quadrant کو 1 4th کر دو area quadrant 1 4th پائی آر سکوائر area semi circle بولے تو 1 by 2 پائی آر سکوائر ٹھیک ہے quadrant کو quarter circle بھی بولتے ہیں quarter circle تو quarter circle بولے quadrant بولے 1 by 4 ہو جاتا ہے ٹھیک ہے quad ور سے آیا ہے تو مطلب 1 4th اور semi بولے تو 1 by 2 ٹھیک ہے پائی آر سکوائر پائی آر سکوائر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جیسے ماللو یہ آپ کا ٹرپیزیم ہے تو پہلا سائیڈ ماللو یہ اے ہے یا بی ہے تو یہ جو بیچ کی ہوتی دسٹنس کو ہائٹ بولتے ہیں تو ون بائی ٹو سم آپ پہلا سائیڈ انٹو ہائٹ یہ ہو جاتا ہے آپ کا ٹرپیزیم یونی فارم بہت سمپل چیز ہے کہ جہاں پہ ایڈیا سیم رہے یونی فارم جیسے ماللو میں ایسا ایک سلنڈر بنا دیا تو دیکھو نیچے اوپر سب کیا ہے برابر ہے تو یونی فارم ہے اور یہاں پہ دیکھو برابر نہیں ہے اوپر نیچے تو کیا ہو جائے گا اتنی سی بات ہے چلی بھائی آنگے بڑھتے ہیں تو پہلا نام میں لکھنا ہوں کیوبوائٹ آپ کو بتانا ہے اتنا کی یونی فارم ہے کیونی فارم بس یونی فارم یا نونی فارم یونی فارم یا نونی فارم اتنا بتانا ہے بس کیوبوائٹ ہاں جی بھائی کیوبوائٹ آپ کا یونی فارم یا نونی فارم تو کیوبوائٹ جو ہوتا ہے وہ یونی فارم ہوتا ہے یونی فارم ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ کیوبوائٹ جو آپ کا ہوگا وہ لینیر بھی ہوگا ہے نا مطلب یہ کرو نہیں ہوتا نا تو لینیر بھی ہوگا یونی فارم ننکر نیکسس پر اس پیر دائیے یونیفارم یا نونیفارم اس پیر اس پیر دائیے یونیفارم یا نونیفارم فگر ریبنا دیجئے چت کا اٹھا چل لائیے جی دیکھیں میری ڈرائنگ اتنی بہترین ہے نا کیوں جو ویلکم مووی میں وہ جو مجنوب آئی تھے نا وہ میرے سے ہی ٹیوشن لیے تھے تب جا کے اتنے بڑے آرٹیس بنے ہوئے نا ریویجن چل لائے ان کو فگر چاہیے ان کو جس روم میں بیٹھ کے پڑھ رہا ہو کیوب آئی ڈی ہوگا پکا سر لائیو فینس ہونے کے بعد بلکل رہے گا جی بلکل رہے گا جی بلکل رہے گا بلکل ٹنسر ہی جینا ہے آجی کیوب آئیٹ یہ ہو گیا سپیر جو ہوتا ہے سپیر یہ آپ کو نون یونی فارم ہوگا اور یہ کر ہوتا ہے نا نون یونی فارم ہوگا اور کر ہوتا ہے ٹھیک تیسرا کون بتا یہ کون کیا ہوگا جی آجی کون کیا ہوگا کون کون کیا ہوگا مرنیو میں ڈرائنگ کو نہیں سمجھا وہ ڈیر کلاس ابھی جب نیا بھائی سٹارٹ کریں گے تو وہیں سے سٹارٹ کریں گے ابھی تو یہ ایکجام کے لازٹ کچھ دن ہے نا تو اس لئے تھوڑا سا ہم جلدی پڑ رہے ہیں پھر پورا ڈیٹیلز بتائیں گے کون مجھنو بھائی کیا ہو تو کون بھی آپ کا نون یونی فارم ہوتا ہے کرو ہوتا ہے نون یونی فارم ہو کرو ٹھیک ہے آجی نون یونی فارم کرو کلے اب دیکھا یونی فارم میں نے آپ کو پتایا تھا کہ یونی فارم میں سی ایس اے یا ایل سی نکالنے کا ایک جنرل طریقہ تھا ٹھیک ہے کیا تھا آپ کا پیری میٹر انٹو ہائٹ ٹھیک ہے اور وولم نکالنے کا جنرل طریقہ کیا تھا ایڈیا انٹو ہائٹ کہاں پہ سارے یونی فارم فگر میں یونی فارم ٹھیک ہے تو دیکھیں یونی فارم جو آپ کے ہو جاتے ہیں یونی فارم یونیفارم میں آپ کے ہو جاتا ہے کیوب کیوبوئیڈ اور اس کے بات سلینڈر ارے یونیفارم کا مطلب ہوتا ہے کہ جو نیچے کا ایریا ہے وہی اوپر کے ایریا رہے سیم چلتا رہے وہ آپ کا یونیفارم ہوگا جیسے آپ کا روم جو ہوگا جو نیچے ہوگا وہی میڈ میں ہوگا وہی ٹاپ پہ ہوگا تو اس کو یونیفارم بولتا ہے نون یونیفارم میں آپ کا ہو جاتا ہے نون یونیفارم میں ہو جاتا ہے آپ کا کون سپیر ہمی سپیر یہ ہو جاتا ہے نون یونیفارم میں نون یونیفارم میں یہ دونے ہو جاتا ہے کلر سپیر ہمی سپیر اور کون سب سے پہلے کون سوری سب سے پہلے کیوب جلدی سے بتائیں گے کیوب میں کتنے اچھا جو کیوب میں ہوگا وہی کیوبورٹ میں ہوگا یہ چیز نا کتنے ورٹیسز ہوتے ہیں کیوب میں ورٹیسز بتائیں گے جلدی سے کتنے ورٹیسز ہوتے ہیں کیوب میں ورٹیسز کتنے ہوں گے ورٹیسز دوسری چیز بتائیں گے کتنے اس میں فیسز ہوتے ہیں دوسری چیز بتائیں گے کتنے اس میں ایجس ہوتے ہیں ایجس چھک ہے کتنے ایجس ہوتے ہیں vertices, faces, edges properly آپ لکھ کے بتاؤ at least symbol ایسے نہیں بابو رک جاؤ ایسے نہیں symbol کم سکم ایسے بناو کہ V کیا ہے F کیا ہے E کیا ہے ایسے symbol کے ساتھ ایسے ایسے ہاں جی تو اس میں vertices جو ہوتے ہیں آپ کے 8 ہوتے ہیں faces 6 ہوتے ہیں اور آپ کے edges کتنے ہوتے ہیں 12 ٹھیک ہے ان کے بیچ میں جو relation ہوتا ہے relation بتایا relation کیا ہوتا ہے F plus V equal to E plus 2 یہ relation ہوتا ہے F plus V equal to E plus 2 ٹھیک ہے relation ہوتا ہے ان کے بیچ میں یہ سیم keyword کے لیے follow ہوتا ہے سیم چیز ٹھیک ہے سیم چیز keyword کے لیے follow ہوتا ہے ٹھیک ہے آنگے بڑھتے ہیں اب یہاں پہ جو اس کا letter surface ہوتا ہے letter surface area ٹھیک ہے جلدی سے بتائیں گے اس کا letter surface area کا formula کیا ہوگا letter surface area کا formula کیا ہوگا جلدی سے بتائیں گے ٹھیک ہے چار formula چاہیے letter surface area total surface area volume ٹھیک ہے اور اس کے بعد diagonal یہ چار formula آپ کو رٹ کے چلنا ہے چار formula ٹھیک ہے تو اس کا letter surface area کیا ہوتا ہے 4 a square ٹھیک ہے total surface area کیا ہوتا ہے 6 a square volume کیا ہوتا ہے a cube اور diagonal کیا ہوتا ہے a root 3 ٹھیک ہے یہ چاروں formula آپ کو دیماغ میں رٹ کے چلنا ہے ٹھیک ہے دیکھیں آپ کو سب سے پہلے جیسے ماللی کہ ہم لوگ linear figure سے start کریں تو cube ہے تو cube کے 4 formula آپ کو رٹ کے چلنا ہے کہ lsa kitna 4a square tsa 6a square volume a cube diagonal kitna a root 3 ٹھیک ہے ise cuboid تو cuboid میں بھی آپ کو 4 formula رٹ کے چلنا ہے cuboid میں پہلے میں tsa کے لکھ رہا ہوں اسی حساب میں یاد کروا آتا class میں l b h h h tsa kya 2 b h l b l b h h h kitna h h l dursa l sa lsa lsa kya kya ho jata hai to m nhe bataya a uniform figure to lsa kya 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 perimetre into height rectangle cuboid ka harik surface kya h rectangle rectangle kya perimeter kya two bracket me l plus b into height to h h tisra a volume lbh tino multiply l into b h next diagonal kya root l square plus b square plus h square chahe to a p sq 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 ch sq 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 t s یہاں تک کی بات کیلئے رہا ہے چلی اب چھوٹے چھوٹے اس میں کوشن پیٹیس کرتے ہیں چلی پہلا کوشن ہے TSA TSA آف کیوگ گیون دے رہا ہے 600 سنٹی میٹر سکوار ہم سے کہہ رہا ہے سائد بتاؤ کتنا ہو جائے گا ٹھیک ہے TSA گیون دے رہا ہے 600 سائیڈ پوچھ رہا ہے کتنا ہو جائے گا TSA 600 ہے سائٹ پوچھ رہا ہے سائٹ کتنا ہو جائے گا سائٹ نکالنا ہے نکال لیجی سائٹ کتنا ہو جائے گا تو دیکھیں TSA آپ کا جو فارملہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے 6A² تو TSA value کتنی 600 تو 600 کس کے بارابر ہو گیا ہے 6A² کے تو 6 سے کٹا 600 کتنا ہو گیا 100 اب 100 ہوتا ہے 10 کا سکوئر کس کے بارابر A² سکوئر سکوئر کٹ گیا تو A کتنا ہو گیا 10 ایسر آگیا A کتنا ہو گیا 10 آپ کا انصر آگیا A کتنا آگیا 10 آپ کا انصر آگیا کلیر چلیے next LSA of cube whose side is whose side is 5 cm whose side is 5 cm تو cube کا LSA بتاؤ جس کی side 5 cm ہے cube کا LSA بتاؤ جس کی side 5 cm ہو cube کا LSA بتاؤ جس کی side 5 cm ہو تو دیکھیں LSA کا فارملہ کیا ہوتا ہے 4A² 4 x 5 5 x 25 cm 4 x 25 cm کتنا ہو گیا 100 cm² 100 cm² دیکھو کچھ لوگ سست ہوتے جا رہے ہیں 380 कریب لوگ تھے ٹھیک ہے کیونکہ ڈی کلاس پورا آن لین آف لین سب میں جا رہی ہے ان میں سے کچھ تو بھٹک گئے 311 بچے چلو ایک تو میں ہوں سست ہوتے جا انسر ہی کچھ چند لوگ کے اب آ رہے ہیں بھوک لگائی ہوگی ایک کا میسیج آیا تھا میں کچھ کچھ اگمور بھی کرتا ہوں میں کہ صبح لین سٹھیک تک نین آتی ہے یہاں اسٹوین کے نین اڑ گئی ہے ایک جاں پاس نین اڑ گئی ہے نین آتی ہے صبح لین سٹھیک ہے صبح میں جاگنگ کرنے جاتا ہوں دوپہر میں لین سٹھیک ہے اور دوپہر میں یہ یہاں نین اڑ گئی اسٹوینٹ کی میں بھی کچھ نہیں کھا رہا ہوں بابو لوگ آٹھ بیسے نو تا ریجننگ کلاس تھی اس کے بعد سیدھے آپ کی کلاس سٹارٹ کر دیا اور میں بتایا بھی تھا کلاس میں کچھ بچوں کو پوچھا سرابی چلے کر میں بتایا بھی تھا کہ میرے مدر کی طبعہ صحیح نہیں ہے اور بھی ان کو دیکھ کے مجھے بہتی وہ ایسا فیلوں کا تھوڑا فیور بڑھ گیا تھا تو میں قریب قریب ایک سال پہلے ان سے ملا تھا ایک سال بات میں گھر لوٹا ہوں تو کافی ویک ان کو دیکھ کے میں کافی بہوک ہو گیا تو ابھی ان کی سیوہ کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے تو جتنا ٹائم ملنا ہے پھر اسٹوینٹ کے ڈاؤٹ یہ سب کر رہا ہوں ٹھیک ہے اب پھر ایسی جگہ پہ آپ ایسا کرو گے ٹھیک ہے تو کہاں سے پھر موٹیویشن آئے گا ہے تو جو بھی ایفرٹ سے آپ کے لئے کرنا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کا موٹیویشن تو رہنا چاہیے کہ جی اب ایگزام کریک کرنا ہے بھائی ultimately ایگزام بہت ایمپورٹن چیز ہے ٹھیک ہے تو ایفرٹ تو کرنا ہے پھر یہ نہیں دیکھنا ہے پھر کیا ٹائم کیا بھوک کیا پیاس ٹھیک ہے چلی جانگے بڑھتا ہے ریجننگ کا نیا کوس لانچ کیا ہے ایگزام ختم ہو جائے تو اس نیا کوس کو جوائن کر لیجی گا ریجننگ پڑھئی گا اور بلکل پڑھئی گا پہلے پڑھ لیجی گا تاکہ ایسا نہ ہو کہ پھر ایگزام آنے کے ٹائم ہو ٹھیک ہے اور پھر آپ کہو کہ ہمارا ریجننگ بھی بیک ہے آنگے بڑھتے ہیں نیکسٹ کوششن ہے دیاران نточ게 ہے أن دیاران جواہم shoгоage کوبود كمrada کرد lok Austria 10 ёڑھتی مجھ poderia 8% 6 دیاران ٹی ڈین گو ڈی 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 10 سینٹی میٹر 8 سینٹی میٹر 6 سینٹی میٹر ٹھیک ہے ریزنگ کے بارے میں فرمیسنٹ یہ دونٹ وڑی کلاس جب آپ کا یہ اور ہو جائے گا مدب اگزام میں پروپرلی گائیٹ کروں گا پروپرلی سمجھاؤں گا ریزنگ سلیبس کیا ہے سب ایمین اس کی ویڈو بھی نہیں بنائی کوئی ہے نا کیونکہ اگزام کے بعد دونٹ وڑی تو ورلوم کا فرملا کیا ہوگا ہے گا لینٹ انٹو بیٹھ انٹو ہائٹ لینگ کتنا ہے 10 بریٹھ کتنا ہے 8 ہائٹ کتنا ہے 6 کتنا ہو جائے گا 480 سینٹی میٹر کیوپ 580 سینٹی میٹر کیوپ کیونکہ جو ورلوم ہوتا ہے اس کی یونٹ جو ہوتی 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 bun Dream Group ہوتی ہے ٹھیک ہے یاں رکھئے ورلوم کی یونٹ کیا ہوتی ہوتی k c m3 ٹھیک ہے ایریceks کنی unsع людей صنی میٹر کوئر اور یہ جو پیری میٹر ہو گیا ہے 깡ی Tonight ہوتی ہوتی ہے سینٹی میٹر یہ تینوں چینوں بھی آ رکھنا ہے next question find the diagonal of cube whose side is 5 cm جس کے side کیا ہے 5 cm ہے find the diagonal of cube whose side is 5 cm جس کے side کیا 5 cm ہے diagonal بتانا ہے تو cube का diagonal का formula क्या होता है تو cube का diagonal formula क्या होता है a root 3 ठीक है तो 5 है तो 5 root 3 cm 5 root 3 cm है 90% case में यही answer होगा 90% case में मान लो decimal में answer आ रहा है तो exam 4 है कि root 3 की value put करो तो 1.732 कर दिना है रोसनी जी volume नहीं पूछ रहा है diagonal पूछ रहा है मान लो decimal में answer है तो root 3 value put कर देंगे 1.732 अगर ठीक है तो यह साही चीज़ें आपके option पर depend करती है हमाई कोई personal choice नहीं कि हम root में answer दें यह decimal दें यह examiner की choice के उपर होगा ठीक है चलिए next जी cylinder तो cylinder आपका uniform भी होता है और cylinder आपका uniform भी होता है करव फिघर आना से मैं start होगए ठीक है एक बात आईकayyy कि अगर मैं eck cylinder को cut करता हूँ एक cylinder को cut करता हूँ तो यह किस में convert हो जायगा अगर में eck cylinder को cut करता हूँ तो किस में convert हो जाएगा اگر مان لیچے میں نے ایک سلینڈر کٹ کیا کس میں کٹ ہو جائے گا بلکل صحیح انسہ دیا ارے کیوبوئٹ کانس بن جائے گا یہ بھگوان یہ کوئی کیوبوئٹ بولا میرا نام لیلتا ہے یہ بن جائے گا امر اور نیچے جیت بن گیا امر جیت ہاں جی دیکھیں سلینڈر کو ہم نے کٹ کیا تو دو سلینڈر میں ہی بنے گا نا یہ ایک سلینڈر یہ پھر ایک سلینڈر یہ دو سلینڈر بن جائے گا سلینڈر کٹ کے دو سلینڈر بن جائے گا کلر ہمی سپیر کر رہا ہے رین دو بابو لوگ اس کے پہلے کہ میں خون کے آنسو رونے لگوں ٹھیک ہے میں آنگے بڑھتا ہوں دیکھیں سلینڈر میں آپ کا سب سے پہلے سی اے سی اے سی اس کا فارملا کیا ہوتا ہے 2 پائی آر ایچ 2 پائی آر ایچ سلینڈر میں کرس پہ یہ کیا ہوتا ہے 2 پائی آر ایچ پھر اس کا تی اے سی کیا ہوتا ہے تی اے سی تو 2 پائی آر ایچ میں کیا کرنا ہے یہ جو نیچے والا سرکل ہے نیچے والا سرکل ہے اور اوپر والے سرکل کو کیا کر دینا ہے بھر دینا ہے تو یہ کیا ہو جائے گا آپ کا تی اے سی بن جائے گا تو 2 پائی آر ایچ پلس میں 2 پائی آر سکوائر ہو جائے گا یہ آپ کا ہو جائے گا یہ تی اے سی ہے اگر یہاں پہ 2PiR آپ کامل لے لوگے تو bekit میں کیا ہو جائے گا H anflat nex ہوتا ہے وولم وولم تو وولم کو فورملہ ہوتا ہے پای آر سکوئر滴 وولم کو فورملہ کیا ہوتا ہے پای آر سکوئر滴 ٹیک ہے وولم کو فورملہ کیا ہوتا ہے پای آر سکوئر滴 یہ تینو فورملی آپ کو یا رکھنا ہے ٹیک ہے تو سی اے سے ہو گیا 2PiRH تی اے سے ہو گیا ٹو پائی آر بیکٹ میچ پلس آر اور وولم ہوگے پائی آر سکر کتنے سٹوڈنٹ کونفیڈنٹ ہیں کہ ان کو یہ تینوں فرملے یاد ہے کونفیڈنٹ ہے کہ سر آپ نے لکھ دیا عدوائی جرورت نہیں تھی ہم کوئی تینوں فرملے یادتے ہیں کتنے سٹوڈنٹ دیکھو اگزام پاس آرہا ہے بہت امپورٹنٹ ایک فیکٹر ہوتا ہے اپنا کونفیڈنٹ خود پر کونفیڈنٹ ایک بار کی بات ہے میں نے ایک بیچ میں پوچھا کہ کتنے سٹوڈنٹ کونفیڈنٹ ہیں کو اگزام نکال لیں گے ہو سکتا ہوں سرما رہا ہوں کیونک ایک سٹوڈنٹ نے ایک دم کونفیڈنٹ سے ہاتھ اوپر کیا میں نہیں کر رہا ہوں باقی لوگ کے تیاری اپ ٹو ڈیٹ مارک نہیں تھی سرما رہا ہوں یا سلف ڈاؤٹ نہیں کرنا ہے پھر کیوں میں انت کر رہا ہوں کونفیڈنٹ ہونا چاہیے کہ میرا سلیکشن تو ہونے ہی والا ہے میں تو کہہ رہا ہوں ابھی سے اپ سزبی والے یا رانچل گورنمنٹ میرے کو پچھا آجا دینا سٹارٹ کر دے یہ کونفیڈنٹ ہونا چاہیے یاد نہیں تو یاد کرو کلیر چلیے جی آنگے بڑھتے ہیں اب جلدی سے ایک کوششن کرتے ہیں find csa csa آپ cylinder cylinder in terms of pi in terms of pi if radius and height radius and height are in terms of pi دیان دینا in terms of pi دیان دینا height five centimeter and two centimeter five centimeter and two centimeter 5 and 2 cm تو یہاں پہ ان ٹم سا پائی ہے پائی کے لئے پوٹ نہیں کرنا ہے تو دیکھو سی اے سے کیا ہوتا ہے آپ کا 2 پائی آر اچ 2 پائی آر اچ تو 2 پائی آر کتنا 5 اچ کتنا 2 تو 2 5 10 10 2 جائے کتنا ہو گیا 20 پائی سنٹی میٹر سکوائر کتنا ہو جائے گا 20 پائی سنٹی میٹر سکوائر کتنا ہو جائے گا 20 پائی سنٹی میٹر سکوائر ایسے نیکس کوشن بتائیں گے فائن وولم وولم آپ سلینڈر سلینڈر ان ٹم سا پائی ان ٹم سا پائی if radius if radius and height are height are 10 سنٹی میٹر and 8 سنٹی میٹر radius and height are 10 سنٹی میٹر and 8 سنٹی میٹر radius and height are 10 سنٹی میٹر and 8 سنٹی میٹر نکال لیجے radius and height are 10 سنٹی میٹر and 8 سنٹی میٹر نکال لئے ان ٹرم ساب کی تو دیکھیں وارلوم کا فرملا کیا ہو جائے گا pi r2 pi کو pi رکھیں r کتنا رال دیا 10 to 10 10 کا 12 8 تو pi 10 کا 12 10 10 100 800 Anybody 900 100 IG c m c کیا ہوجاؤڑا ہے گا سنتیمیٹر کیوب جیسے جیسے یہ اس لانچھائٹ ہے جیسے جیسے اس لانچھائٹ آیا اور یہ آپ کو ایک طرح ہیں تو اس لانچھائٹ آیا تو رائے انگل طرح ہے تو آپ کو رہ سکوارہ بڑھا ہے پلس ایچ سکوارہ ایک اکلو گیا ہو جائے گا لسکوارہ اب دیکھا رہا پہ پھر سے آپ کا ٹرپلٹ کام کرے گا ٹھیک ہے ٹرپلٹ کام کرے گا تو پہلے سوال if radius and height are 5 cm and 12 cm find slant height don't worry میں slant height کے confusion دور کر دوں گا don't worry find slant height پہلے triplet کے سکتیوں کے جگہ آؤ پہلے ہیں پھر میں confusion دور کر دوں گا triplet کے جائے ہو تو slant height کیا ہو جائے گا triplet 5 12 13 ٹھیک ہے تو 5 12 آگے پچھر میں کیا بچا 13 تو triplet کتنا ہو گیا 13 ٹھیک ہے triplet کتنا ہو گیا 13 next question find radius of کون if height دیان دینا ورڈیاں پہ if height and slant height height and slant height are 24 cm and 25 cm 24 cm and 25 cm triplet کی جائے ہو جلدی سے radius بتائیں گے triplet کی جائے ہو تو 24 7 25 ٹھیک ہے 24 آگے 25 آگے کیا بچا 7 تو radius کتنا ہو جائے گا 7 radius کتنا ہو جائے گا 7 ٹھیک ہے radius کتنا ہو جائے گا 7 آپ کو بات یہ رکھنے ڈیر کہ اگر examiner نے height بولا یا normal height بولا دونوں ایک ہی چیزیں وہ آپ کو h لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے کیا لے کے چلنا h جب تک examiner اگدم ساپ سنہرے اگدم سندہ رچھوڑوں میں slant height نہیں word use کر رہا ہے تب تک آپ اس کو l نہیں h ہی لے کے چلو گے اگر اس نے word use کیا slant height اس case میں ہی کہ آپ اس کو l لے کے چلو گے otherwise آپ height h مان کے چلو گے ٹھیک ہے height بولا یا normal height بولا وہ h ہوگا slant height word huge کیا تب آپ l لے کے چلنا ہے ٹھیک ہے اس کا csa جو ہوتا ہے اس کا csa cur superior اس کا formula ہوتا pi rl اس کا tsa جو ہوتا ہے tsa کا formula plus pi r square نیچے بالا جو area pi r square جو دیا ٹھیک ہے یہاں پہ pi r لے لیا تو bracket پہ ہو جائے گا l plus r اس کا volume ہوتا ہے 1 by 3 pi r square h یہ 3 formula ہیں اس کا skin sword مال دیجئے 3 formula ٹھیک ہے یہ 3 formula آپ کو یا رکھنا ہے دیکھیں triplet کا جہاں پہ بھی 2 number square 30 number square برابر ہوتے ہیں وہاں triplet use کرتے ہیں یہ میں نے آپ پڑھا یا تھا جو bhi right angle triangle ہے یہ property آتی 2 square 30 square کے برابر ہوتا ہے وہاں triplet use کرتے ہیں جل اس کا skin sword لے لیا ہوگا skin sword لینے ماہیر ہیں کیونکہ لے csa of کون یہ class میں question کرتے ہیں آپ کتنے لوگ صحیح کریں گے in terms of pi if radius and height are 4 cm and 3 cm if radius and height are 4 cm and 3 cm پہلا option 12 pi cm square دوسرا option is 15 pi cm square 3 option 25 cm square x ڈی ساتھ option है 10 23 ہو گیا ہے अब मैं कुछ type नहीं करूं گا केवल देखूं گا आ जी बताइये 4 options बताइये क्या answer होगा ہاں جی A, B, C, D تو دیکھو جو ایکجام میں دیکھیں آپ لوگ alert ہوگا ہے بہت اچھی بات ہے ایکجام میں دیکھیں کچھ لوگ A لکھ بھی رہے ہیں تو A غلط ہے تو جو لوگ A لکھ رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہے اس کو L مان کے جھونک دیا اس فارملے میں دیکھو CSA کے فارملہ کیا ہے پائی آر ایل انہوں نے کیا کیا ہے پائی لکھا R لکھا 4 H لکھا 3 ہے نا اور سیدھے 12 پائی لکھ دیا اور یہ آپسن ہو گیا جھونک دیا یہ نہیں کرنا تھا یہاں پہ L use ہو رہا ہے word ہے نا given کیا دیا radius ہے 4 height ہے 3 تو آپ کو L نکالنا ہے triplet سے L کتنا ہو جائے گا 5 تو فارملے میں آپ کو کیا use کرنا ہے L use کرنا تو پائی انٹو 4 انٹو 5 کتنا ہو جائے گا 20 پائی ہو جائے گا 20 پائی ہو جائے گا 20 پائی تو 20 پائی آپ کا انصر ہو جائے گا 20 پائی انصر ہو جائے گا ٹھیک ہے C کو لکھ کیا جائے ارے لکھ تو کر دیں گے C کو انصر تو پہلے بتا دیئے ہم آپ کیا لکھ کر رہے ہیں C کو ہاں جی آنگے بڑھتے ہیں next solution so find the volume volume of find the volume of cone in terms of pi in terms of pi ٹھیک ہے in terms of pi if radius and radius and height are radius and height are 12 centimeter and 5 centimeter radius and height are 12 centimeter and 5 centimeter نکال دیں volume of cone in terms of pi in terms of pi if radius and height are 12 centimeter 5 centimeter 0 hey bhaagwaan یہاں triplet جھو کریں ارے volume پوچھا ہے volume ہے یہاں triplet تھوڑی لگ جائے گا مدھوس ہو چکے ہیں volume پوچھ رہا ہے 1 by 3 pi r square h volume 1 by 3 pi r کتنا ہے 12 12 into 12 height کتنا ہے 5 3 سے کٹا 4 4 5 جائے کتنا ہے 20 20 into 12 کتنا ہو جائے گا 245 centimeter cube ٹھیک ہے تو کتنا ہو گیا 245 centimeter cube یہ آپ کا انصر ہوگا تو یہ یاد رکھنا ہے کہ کہاں پہ triplet use کرنا ہے جہاں پہ 2 square 30 square برابر وہاں use کرنا ہے چلی اب next آپ کا یہاں پہ کیا ہوگا spare and hemisphere اس کے تو آپ سمجھئے examiner تو دو بال سے اس کے question بھی نہیں دے رہا ہے بس اس کے formula push دے رہا ہے question تک نہیں دے رہا ہے formula push دے رہا ہے تو spear کیا ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ایسا hemispare کیا ہو جاتا ہے ایسا ٹھیک ہے hemispare ہو جاتا ہے اس پہ hemispare ہو جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں نہ مدلعب آپ کو بھی تھوڑی دیکھ لئے بلوک کر دیتا ہوں ٹھیک ہے تھوڑی دیکھ لئے بیان کرتا ہوں کیونکہ آپ مدلعب کی باس رہنے پار تھوڑا ہسی ملک چلتا ہے ٹھیک ہے بہت 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 گانا لکھ رہا ہو یہ رہا ہو نا یہ irrelevant ہے نا میں تھوڑا بہت خود کلاس کو لائٹ رکھتا ہوں جتنا requirement ہے سپیر ہمیس پیار ٹھیک ہے تو یہ سی 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 اور اس کے بعد یہ کیا ہو جائے گا آپ کا وردو ٹھیک ہے یہاں پہ چیز سیکھنا ہے تو سی 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 جو ہوتا ہے 4 پائی آر سکوائر ٹھیک ہے نہیں دونوں یونی فارم نہیں ہوتا نہ سپیر یونی فارم دونوں non یونی فارم ہوتا ٹھیک ہے اور ٹی سی جو ہوتا ہے وہ بھی سی موت ہے سی سی موت ہے کیونکہ یہ پورا کمپلیٹ ہے کچھ بھی ایڈ کرنے جب نہیں پورا کمپلیٹ ہے نا اور وولم ہوتا ہے 4 بائی 3 پائی آر کیوب وولم کیا ہوتا ہے 4 بائی 3 پائی آر کیوب ہمی سپیس کو جس ہاف کر بنایا گیا جس ہاف کر کے ٹھیک ہے تو سی ای سی جو ہو جائے گا وہ کیا ہو جائے گا 2 پائی آر سکوائر ٹھیک ہے تی سی کیا ہو جائے گا آپ کا ہاف کیا 2 پائی آر سکوائر ٹھیک اور یونیفورم نونیفورم کی بات تب کریں گے جب 3D ہو ہمارا یہ بات تب کریں گے جب 3D ہو اور سرکل تمہارا 2D فگر ہے بہت 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 تو یہ جو آپ کا کیا ہوتا ہے یہ غلط ہوتا ہے کیونکہ جب آپ کا اس کو هاف کیا تو یہ پہ اس کو بھر نے کے لیے ایک سرکل گریو پڑے گی ٹھیک ہے یہ کتنا ہو جائے گا 2 سرکل ٹھیک ٹھیک سرکل ٹھیک اب آپ کے 2-3 کو یہ فارملے روائے ہو گیا ہے ٹھیک ہے اب دیکھئے کوئی بات نہیں وہ ایکزام میں جو کوششن آیا تھا اس میں 2-1 تھا کیونکہ اس میں ٹوٹل سپریزیں نہیں دیا تھا اب آپ کا کام کیا ہے اگر آپ کو یہ جو لیکچر ہوا اس کو اب دوبارہ ایک بار اور دیکھ لوگے مطلب ریکارڈنگ بھی آئے گی تو آپ کے سارے فارملے آپ کے دماغ میں آ جائیں گے with questions چھوٹے چھوٹے کوششن میں پریکٹس کر آیا ہے دیکھیں یہ ایکزام جب پاس میں آتا ہے سب کی الگ الگ سمجھ سے آیا ہے ابھی کلی پرسوں کے بعد ہمیں ٹیبلنگ کر رہا تھا ہے اس کو بچارہ کافی فریسٹریٹ ہو گیا اس کو سلوسن نہیں مل پایا ہے میں سمجھ سکتا ہوں یہ سائی چیزیں ہوتی جب ایکزام پاس میں آتا ہے تو ایکسپیکٹیشن اپنے آپ سے ہوتی ہے ایکزام پاس آیا ہے محنت کی ابھی تک یہاں تک ہے آپ لوگ ٹنسر نہیں لیں گے یہ ساری چیزیں جو آپ نے محنت کیے وہ کہیں بیکار نہیں جاتی ہیں وہ سائی چیزیں ایڈ آن ہوتی ہیں اور ایکزام اس کا ریفلیکٹ ہوتا ہے یقین مانی ہے ایسا لگے گا کہ میرے تیاری اپ تو دیٹ مارک نہیں ایسا کچھ نہیں ہے وہ سلوس لاؤٹ آتا ہے جب ایکزام پاس ہوتا ہے ایکسپیکٹیشن بڑھتی ہے وہ سائی چیزیں ہیں اور اس کے لئے میں بیٹھا ہوں آپ کے پاس ہے اس کے لئے میں بیٹھا ہوں کہ میرا کامی یہ چیز ہے کہ آپ کو ریوائج کرانا آپ کے سارے چیزوں کو کلیر کرنا یہ سب کام میرا ہے ایکزام کے ٹائم پہ اگر آپ کا ریویجن ایسے ہو جاتا ہے وہ چیز آپ کو ہیلپ کرے گا جو بھی کنڈیسن آتی ہے میرے ساتھ بھی ہو جاتا ہے پرسنل لائف میں کچھ اب میں گھر والے بھی انہوں نے میں کوئی ایکسپیکٹ نہیں کیا ان کی طبیت اتنی خرابتی ان کو لگا کہ میں بیجی ہوں تو کوئی بات نہیں ہو جائے گا جب میں آ کے دیکھا جب تو مجھے بھی تھوڑا سا دکھ محسوس ہوا کہ ساید میں پہلے آ جاتا اس ٹائپ سے تو چلتا رہتا ہے کچھ نہ کوئی لائف محسوس چلتے ہیں but at the end ہم کو تھوڑا سا فوکس کرنا ہوتا ہے کہ جو بھی ہمارا گول ہے اس گول کو ایکشیو کرنا ہے تو آج کلاس نہیں ترہے گی اچھا میں اس کلاس ابھی کمنٹ میں میں آپ کو ایک لنک سیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو جتنے لوگ نے ابھی کلاس اٹینڈ کیا ہے کینڈی اس لنک میں جا کے ایک بار جو کلاس ہے اس کے ریگارٹنگ ریو جور کریں گے فیڈبائی جور دیں گے نا تو میں ایک لنک سیئر کر رہا ہوں ٹھیک ہے اس پہ جا کے اب ریو جور کر دیں گے ٹھیک ہے میں اس کمنٹ کو پن بھی کرتا ہوں ٹھیک ہے تو نیکس جو آپ کی کلاس ہوگی اس کو بھی میں کل کورس کروں گا کل آپ کی مارننگ اور ایوننگ دونوں ڈوانو ٹائika ریوجن کلاس ہوگی ٹھیک ہے کل مارننگ اور ایوننگ دونوں ٹائب پھر کلک کر کے آپ جرور ریویو دیں گے ٹھیک ہے کلاس کے لیگارڈنگ تو آج کلاس یہیں تے رہ گی thank you so much for our time thank you all of you